اسلام علیکم مرحبا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے میرے گھر کی پانچوں بچیوں نے مل کر میرا بلوگ ہائی جیک کر لیا تھا جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ نے پچھلے دو بلوگ میں دیکھ لیا تھا اور آئی ہوپ کہ ان کے بلوگز ان کے بنائے ہوئے بلوگز آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے تو آج نئے بلوگ کے ساتھ نئے دن کے ساتھ میں دوبارہ آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم لوگ گھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں کوئی ایسرچ پلین نہیں ہے بچوں کے سکولز کھل چکے ہیں بچے پڑھائیوں میں لگ چکے ہیں باری باری دیکھتے ہیں ہر بچے کے پاس جا کر کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ایک اسپیشل نیوز بھی ہے تو ابھی آپ رہیے بلوگ میں اور دیکھئے آگے جا کر آپ کو ایک اسپیشل نیوز ایک اسپیشل سرپرائز بھی ملے گا سو لیٹس کو اچھا جی یہ ہمارے بھائی صاحب کو نئی گاڑی ملی ہے ان کی نئی جاڑی سٹارٹ ہوئی ہے اور آج ان کا فرس ڈے تھا اور دوسری گاڑی ان کی آئے گی آفتر لائک تھری مانس بعد ابھی فلال ان کو آفیس والوں نے گاڑی دی ہے اور بیٹھے میں یہ گاڑی میں یاسر بھائی ذرا اتر کر مل لی جائے مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کو نئی گاڑی اور نئی جوب یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے کہ کہاں جوب کر رہے ہیں لیکن نئی جوب ہے مبارک ہو بھائی ماشاءاللہ بچوں سب وہ تو دے دو congratulations تو کر دو آجو say hi چلو اب یہ رائیٹ بھل لے کر جا رہے ہیں بچوں کو so till then let's see کہ کیا ہوتا ہے ابھی میں بہار سے آیا ہوں اور بھائی کے ساتھ میں کیا ہوا تھا اور رائیمہ جو ہے وہ اس وقت پڑھ رہی ہے تو let's go and surprise her اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے تو یہ جی رائیمہ کا گھوم ہے اور ہم اندر جا رہے ہیں and let's see so on hello 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 hi how are you اچھا جی رائیمہ کا ماتس کا ہوموک آیا ہے اور رائیمہ is busy in her maths ہوموک اور میں نے کہا میں جب تک آپ کو دکھا دوں کہ یہ رائیمہ کی رائیڈنگ کیول ہے اور یہ رائیمہ کا بیڈ ہے جس میں آپ لوگ انہیں پچھلے دو ولوگز دیکھے ہوں گے جس میں بچیوں نے ان سے they hijacked my vlogs اور بچیوں نے سب نے مل کر بنایا تو this was the place جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر آپ کو رائیمہ کا ڈال ہاؤس دیکھا دیتا ہوں گی اور یہ ایک ڈال ہاؤس ہے جو رائیمہ کا پورا play area ہے جہاں پر یہ چھیلتی ہیں اپنی ڈال ہاؤس کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ یہاں بیڈمنٹن کے ریکٹس وغیرہ موجود ہیں یہ رائیمہ کی ڈریسنگ ٹیبل ہے جی اور let's see کہ رائیمہ جب سے بچوں کے سکول کھل گیا ہے تو تھوڑا سا مشکل یہ ہو گیا ہے ولوگ میں یہ کم نظر آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں جتنا زیادہ سے زیادہ ان کو ولوگ میں لے کر آؤ let's see کہ باقی بچے کیا کر رہے ہیں اوپر چل کر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی رائیمہ کا پڑھائی کا ٹائم ہے تو ہم انہیں ڈسٹاب نہیں کرتے ہیں یہ میٹس کو ہومورک کر لیں اور اوپر چل کر دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں باقی ابھی ہم لوگ اوپر آئے ہیں سب سے پہلے ہاش رہا ہبیہ کے روم میں so let's go and see کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیونکہ سکول کھل چکے پڑھائیاں چل رہی ہیں let's go hello girls how are you آئیے so what are you studying I am studying computers she is studying computers and you Geography by the way Hajra loves Geography اب آپ آجدار آکر ان کا یہ پورا ایک دکھا دیجئے writing station ان کا دکھا دیجئے writing table دکھا دیجئے جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں آپ بہت زیادہ storybooks دیکھیں گے کیونکہ بہت زیادہ شوق ہے بلکہ ہمارے ہاں سب بچوں کو بہت زیادہ شوق ہے and one thing more Hajra کو شوق ہے اور یہ پینٹنگ دیکھیں اور یہ بہت زبردست پینٹنگ کرتی اور کسی دن میں اس کی پینٹنگ آپ لوگوں کو live پینٹنگ دکھاؤں گا جس وقت یہ کر رہی ہوگی اس کے اوپر میں الگ سے بلوک بنا ہوں گا اور انہاں میں آپ لوگوں کو دکھا دوں ایک رحمہ کے روم میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا وہ چھوٹا تھا یہ بڑا ہے ان دونوں بیٹوں کا ہے اور بہت خوبصورت ان لوگوں کو ڈالز کے ساتھ اور لیگوز کے ساتھ کھیلنا بہت پسند ہے اور یہ روم بھی آپ لوگ میرے خالبے پہلے دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ یہ لوگ سارے بچے ہیں ہاں بیٹ در پڑھا رہے کچھ کھیل رہے ہیں اور یہ جی ان کو لیگوز بنانے کا شوق ہے یہ سارے ان کے اوپر لیگوز بنے ہوئے ہیں اور اس وقت کیونکہ پڑھائی کا ٹائم ہے تو زیادہ ڈسٹ آب نہیں کریں گے اور لیٹس کو آمنا مریم رومز اور لیٹس ہی کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں لوگ آگے ہیں جی آمنا مریم کے روم میں جو ان کا سٹڈی روم ہے اور لیٹس ہی وٹ دیار اپ ٹو وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں کیا پڑھیں لیٹس کو زیادہ کمپیوٹر یہ پڑھ رہی ہیں میٹس یہ پڑھ رہی ہیں اور کیونکہ سکول کھل چکے ہیں سب کی پڑھائیں سٹارٹ ہو چکی ہے اچھا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پر بکھاتا ہوں یہ ڈری ہاؤس یہ کافی پہلے ان کا یہ پورا سٹڈی روم ہے جہاں پر انہوں نے بہت زبردست قسم کا ڈری ہاؤس بنایا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اوپر یہ سارے لیگوز وغیرہ ڈالز وغیرہ جب یہ چھوڑی تھی تو یہ کھیلا کرتی تھی ابھی ساری چیزیں یہیں سٹرپٹ ہے اور کبھی کبھار ان کا موند ہوتا ہے تو یہ لوگ کھیلتے ہیں تو بچوں کو زیادہ ڈسٹرپ نہیں کریں گے ان کی رائٹنگ ٹیبل میں نے اپنوں کو دکھا دیا ہے and all my girls are harry potter's fan یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ آپ harry potter کا یہ دیکھیں جی کترا خوبصورت یہ رکھا ہے harry potter کی کتابیں harry potter کا ساری چیزیں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے harry potter started off and then others they took interest in harry potter so بچوں کو ہم پڑھنے دیتے ہیں and let's go بچوں کا ہوم بک ہو چکے جی اور اس وقت ڈینر لگا ہے بچوں کا اور ڈینر میں یہ لوگ آج کھا رہے ہیں کرسپی بیف اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پتے کہ بچوں کا سلیپنگ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا جلدی سے ہم یہیں پر ڈینر کی بھی ان لوگ کی لے لے اور یہیں پر ہم لوگ vlog end کرتے ہیں اور پہلے آپ لوگ کو بتائیں بھائی کیا تم بھی کرسپی بیف کھا رہی ہو آپ لوگ سارے کرسپی بیف کھا رہے ہیں اوکے تو یہیں پر ہم لوگ vlog end کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے بڑوں کا خیال رکھیں گے چھوٹا سے پیار شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے چار دن کی زندگی ہے پیار باتے خوشیہ باتے thank you for watching امار فاروقی official vlog please don't forget to like share subscribe and comment امار فاروقی والفیشان سارے میں گا موسیقی